کل عمران خان نے ریلی نکالنے کا آج ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا پنجاب حکومت کی دفعہ 144 نے تحریک انصاف کو ریلی ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا عمران خان نے نگرا حکومت پر آٹھ مارچ کی ہنگام آرائی دوہرانے کا الزام لگا دیا کا پابندی کا مقصد صرف پی ٹی آئی کو انتقابی مہم سے روکنا ہے سارے لاہور میں زندگی معمول پر ہے صرف زمان پاک کو کنٹینرز اور پولیس کی نفری سے گھیرا ہوا ہے کارکون اس چکنجے میں نہ آئیں ریلی کل تک ملتوی کرتے ہیں شاہ محمود خریشی بولے آج پی ایس ایل پر حکومت کا موقف مان لیتے ہیں اب ریلی کل نکالی جائے گی عمران خان ہی قیادت کریں گے دفعہ 144 کا نفاظ نہ مریم نواز پر نہ پی ایس ایل پر نہ میراتھون پر صرف عمران خان پر ہے حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے لیکن یہ منصوبے ناکام ہوں گے عمران خان پاٹی چیرمند تھے ہیں اور رہیں گے عمران خان پاٹی کے چیرمند تھے پاٹی کے چیرمند ہیں اور پاٹی کے چیرمند رہیں گے ان کے پلانز پورے ہیں گرفتار کرنے کے نہ اہل کرنے کے ان کے پلانز نہ کام ہیں جنہوں نے ٹینکس کے آگے لیٹنا تھا وہ چار پائیوں کے نیچے سے نکل نہیں رہے تحریک انصاف کی ریلی ملتوی ہونے پر مسلم لیگ نون کی چیف وارگنائزر مریم نواز کا تنز کا پولیس کے در سے تحریک منصوب کرنے والے گھر میں دبق جانے والے کو گیدر کہتے ہیں اور ہر رکاوٹ توڑ کر سامنے سے قیادت کرنے والے عدلیہ بحال کرنے والے شیر دل لیڈر کو نواز شریف کہتے ہیں تحریک انصاف کے رانوما حماد عزر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو تقریباً منجمت کر دیا گیا ہے کارکنوں سے کہتا ہوں گبرانا نہیں ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا لیکن ہم نے آئین و قانون کا راستہ نہیں چھوڑنا ریلی ملتوی کر دی اب ارباب اختیار شہر کے راستے کھول دیں فواہ چودری نے کہا کہ صرف تحریک انصاف پر دفعہ 144 لگائی گئی آج پاکستان کا آئین خطرے میں ہے جس کی تقریری کا طریقہ کار بدلا جائے گا پارلیمنٹ کو قانون شازی کرنی ہوگی اور پی ایم ایل این کو محقہ ملا تو نیا نظام عدل انشاءاللہ لائے گی جس کا خاکہ میاں نواز شریف اناؤنس کریں گے آنے کے بعد انشاءاللہ نون لیگ کو محقہ ملا تو نیا نظام عدل لائے گی خاکہ نواز شریف دیں گے مسلم لیگ نون کے رانوما خاجہ ساد رفیق کا اعلان کہا ججز کی تقریری کا نظام بدلا جائے گا پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی ہوگی ساد رفیق نے عمران خان کو بھی نشانے پر لے لیا کہا عمران خان سیاسی سمجھ بودھ سے محروم ہیں ہر ادارے کو تباہ کر کے خود کو نجات دہندہ کہتے ہیں کیا نجات دہندہ ایسا ہوتا ہے جو لاشوں پر سیاست کرے اسٹیبلشمنٹ کو آوازیں دے ہر ادارے کو تم نے تباہ کر دیا پھر کہتا ہے کہ میں نجات دہندہ ہوں نجات دہندہ اس طرح کا ہوتا ہے جو لاشوں پر سیاست کرے جو بہتان پر سیاست کرے جو خادش کرے جو فوج کو آبادے دے کہ آؤ اپنے جوتے آگے کرو میں پالش کرنے ہیں مجھے دوبارہ گود میں اٹھا لو تمہیں گود میں کسی نے نہیں اٹھانا الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے سہتیس حلقوں میں زمنی انتقابات ملتوی کر دیئے ایک اے پی کے چوبیس سندھ کے نو اسلامباد کے تین اور بلوچستان کا ایک قومی اسمبلی حلقہ شامل ہے الیکشن کمیشن کے مطابق عدالتی فیصلوں کی روشنی میں زمنی انتقابات ملتوی کیے گئے زمنی انتقابات ملتوی کیے جانے کا نوٹیفیکشن بھی جاری یہ انتقابات سولہ اور انیس مارچ کو شیڈیول تھے وزیر داخلہ اور نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ صرار اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ووچ کی طاقت سے مائنس کریں گے مقبول جماعت ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون عوام میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہے علاقہ ایک تنظیمیں صوبائی حلقوں میں قابل اور عوام دوست امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کو یقینی بنائیں کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی ملکی سیاسی صورتحال پر شیمن پی ٹی آئی کا امریکی رکنے کانگریس سے رابطہ امریکی کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی کے سینئر روکن بریڈ چیرمن سے عمران خان کی ٹیلی فون پر گفتگو بریڈ چیرمن کے اپنے بیان میں پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے فروغ پر زور اور طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کا پاکستان میں حکام کو اظہار رائے کو یقینی بنانا چاہیے زل شاہ کی موت اور عرش شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ میٹ چیرمن نے پاکستان پر بیان امریکی ڈیموکرائٹ پارٹی کے روکن ڈاکٹر آصف کے ساتھ کھڑے ہو کر دیا ڈاکٹر آصف نے دو روز پہلے پاکستان میں سیاسی صورتحال پر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حمایت میں بیان جاری کیا تھا وزیر تلات مریم اورنزیب کے عمران خان پر وار کہا اقتدار کے قاتلے پر عمران خان نے صحفہ کا ڈراما رچایا جو خارجہ تعلقات پر اثر انداز ہوا اب وہ امریکہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں صفائیاں پیش کر رہے ہیں عمران خان نے لاشوں پر سیاست کی تاکہ ملک میں افراد تفریح پھیلے ایک شخص ملک میں فساد کرنا چاہتا ہے آگ لگانا چاہتا ہے عمران خان کا ہر سیاسی تماشاں آنا کام ہو گیا تحریک انصاف کے عددار کا ڈرائیور مان گیا کہ زل شاہ کی ہلاکت ان کی گاڑی کی ٹکر سے ہوئی پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ زل شاہ کی ہلاکت قتل نہیں حادثہ ہے لیکن عمران خان کا اب بھی اسطرار ہے کہ زل شاہ کو قتل کیا گیا زل شاہ کا قتل کیسے ہوا دھتبی تحقیقات اب تک سامنے نہ آسکیں معمہ حل نہ ہو سکا راجہ شکیل کے ڈرائیور جہاں زیب نواز کا کہنا ہے کہ مال روڈ پر گاڑی سے ایک بندہ ٹکرایا پہلے اس کو سی ایمش لے گئے رشکی وجہ سے سیویسز ہسپتال پہنچایا ڈاکٹر نے موت کا بتایا تو وہاں سے نکل آئے اپنے باس راجہ شکیل کی ہدایت پر ہلیہ تبدیل کیا راجہ شکیل نے ہی میری عمران خان سے ملاقات کرائی عمران خان نے مجھے شاباش دی میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ وہ نوم جتنے نام ہیں سارے میں ویڈروک کرتا ہوں کیونکہ ہم آئی ویٹنس نہیں ہیں پولیس کی انویسٹیکیشن پر مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی یہ کریں اور جو بھی مجرم ہے یا ملزم ہے جو بھی ہے اس کو سامنے لائیں علی بلال اور زلے شا کے والد نے پولیس کی تحقیقات پر اعتماد کا اظہار کر دیا بیٹے کی موت کے خلاف مقدمے کی درخواست میں نگرہ وزیرالہ محسن نقوی اور آئی جی کے خلاف الزامات سے دزبردار آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر نے زلے شا کے گھر جا کر غمزادہ خاندان سے تازیت کی زلے شا کے والدین کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ جب تک والدین مطمئن نہیں ہوں گے مقدمے کا چالان نہیں جائے گا اگر آپ کو اگلے دن پتا چل گیا تھا کہ راجہ شکیل کا یہ کالا ڈالا ہے اور ان کے ڈرائیور اور ان کے گارڈ نے اٹھا کے ان کو ہسپتال پہنچائے تھا تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بات کی آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آپ کو تفصیل بتائی لیکن آپ نے میڈیا کو نہیں بتائے کہ انہی کے ڈالے میں کیونکہ دو دن سے تو یہ سوشل میڈیا پر تصویر آ رہی ہیں کون لوگ تھے جو سفیسس ہسپتال اس کو لے کر آئے اور آپ کو پتا تھا یہ بات یاسمین راشد کہتی ہے کہ انہیں دو دن سے پتا تھا کہ زلے شا کو ہسپتال لانے والے کالے ڈالے کا مالک کون تھا پی ٹی آئی رانوما یاسمین راشد نے اعتراف کر لیا جب پتا تھا تو میڈیا کو کیوں نہیں بتایا جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں پوچھے گا اس سوال پر یاسمین راشد گڑھ بڑھا گئی کہا آپ کا خیال ہے کہ میں بیٹھ کر صرف سوشل میڈیا دیکھتی رہوں میرے پاس اور بہت کام ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے رکنے سے دسیبلی ارسلان تاج کراچی میں گرفتار گرفتاری کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آگئی ویڈیو میں ارسلان تاج کو گلستان جوہر میں ان کے گھر کے باہر سے پولیس اہلکار زبردستی گاڑی میں بٹھاتے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف نے گرفتاری پر جنیشل میجسٹریٹ شرقی کی عدالت سے رجوع کر لیا موقف اپنایا کہ پولیس نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے چیف سیکرٹری کو بھی خط موقف اپنایا کہ ارسلان تاج کو پولیس نے اقوا کیا سرچ بورنج کے بغیر ارسلان تاج کے گھر پر چھاپا مارا گیا تحریک انصاف کراچی کے سادر آفتاب صدیقی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ شہر بھر کے تھانوں میں جا کر ارسلان تاج کو دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں اس وقت کسی کو نہیں معلوم کہ ارسلان تاج کہاں ہیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے امیدوار کاغذات نامزدگی آج سے جمع کرانے جا رہے ہیں امیدواروں کو بغیر رکاوت کاغذات نامزدگی جاری کیا جائے الیکشن کمیشن کی ڈسٹرکٹ ریٹرنگ افسران اور آروز کو ہدایت شکایات ملی ہے کہ آروز امیدواروں کو کاغذات نامزدگی نہیں دے رہے ڈی آرو اور آرو دفاتر آج بھی کھلے رہیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخواہ میں نون لیگ کی عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی اہدایت کر دی مشیر سیاسی امور امیر بخام سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ رابطوں کو موثر بنانے کے لیے دیجیٹل ٹکنالوجی کو استعمال کیا جائے امیر بخام نے وزیراعظم کو خیبر پختونخواہ کی بجموعی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر بریفنگ دی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتقابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اہام اجلاس منگل کو ہوں گے پہلا اجلاس پنجاب کی نگرہ حکومت کے ساتھ ہوگا دوسرا اجلاس گوونٹ کے پی کے ساتھ ہوگا تیسرا اجلاس وزارت دفاع اور ڈی جی بلیٹری آپریشنز کے ساتھ ہوگا سپریم کورٹ کے جرد جسٹس مزائر نقوی کے بیٹوں نے میاں داؤد کو قانونی نوٹس بھیج دیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مزائر نقوی کے خلاف سپریم جنیشل کانسل میں ریفرنس بھیجنے والے میاں داؤد نے ان کے والد کی ساکھ کو مجرور کیا میاں داؤد پندرہ دن میں معافی مانگے اور الزامات کی تردید کریں معافی نہ مانگنے پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا میاں داؤد نے قانونی نوٹس پر اپنے ردعمل میں کہا کہ قانونی نوٹس کے پیچھے چھپنے کے بجائے الزامات کا جواب سپریم جنیشل کانسل میں دیں وہ مشابرت کے بعد قانونی نوٹس کا جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں گے مگر دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے شیخ اپورا کے علاقے فاروق آباد میں شہر نے بیوی اور دو بچوں سمیت پانچ افراد کو قتل کر دیا ملزم گرفتار اسلحہ برامر ڈی پیو کے مطابق ملزم تنویر فلاو میلز میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا مل مالک کے گالیاں دینے پر مشرائل ہوا مل مالک کو قتل کیا پھر گھر پہنچ کر اپنی بیوی بیٹے اور بیٹی کو بھی مار ڈالا بعد میں ملزم نے اپنی مکان مالکن کو بھی قتل کر دیا دو پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کچھے کے علاقے میں سرچ آپریشن شروع اہلکاروں کو دوڑ چیک پوست سے اغوا کیا گیا تھا اس اس پی عرفان سمو کے مطابق بیو گینگ نے پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا ڈاکوں کے متعدد ٹھکانوں کو گرا کر آگ لگا دی گئی ڈاکوں کے خلاف اپریشن میں تین سو اہلکار چالیس پولیس کمانڈوز شریک ہیں داخلے اور خارجی راستے سیل کر دیا گیا ہے کچھے کے علاقے کے ڈاکوں نے نوڈھولچیوں سمیت بارہ افراد کو یہ ارغمال بنا رکھا ہے سندھ اور پنجاب سمیت حکومت مشترکہ اپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے کراچی کی شارع فیصل پر سولہ منزلہ امارت میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا بارہ سے زیادہ فائر ٹینڈرز اور دو سنوکلز کی مدد سے دو گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا گیا مہکمہ فائر بگیڈ نے امارت میں آگ لگنے کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ کے مطابق آگ امارت کی میزن آئین فلور پر لگی جو بالائی منزلوں تک پھیلتی گئی آگ لگنے سے گراؤنڈ اور میزن آئین فلور مکمل طور پر جل گئے آگ لگنے کی وجوہات تحال ان کا تائین نہیں ہو سکا عدلیہ اور فوج اگر اپنا کام کرے تو سیاست میں مچورچی آ سکتی ہے مفتا اسماعیل کا کراچی میں نیشنل ڈائلاؤگ آن ری میجننگ پاکستان کی تقریب سے خطاب کہا عدلیہ آئین کے حساب سے نہیں اپنی منشاہ کے حساب سے کام کرتی ہے عدلیہ کبھی آئین کی پازدار بن جاتی ہے کبھی ڈاکٹر آئین اور کبھی ہم قیال ہو جاتے ہیں یہ بھی کہا کہ حکومت کا کام پولیس اسٹیشن اور کوٹ چلانا ہے پیٹرول پمس چلانا نہیں ہے مصطفیٰ نواز کو کرنے کہا کہ ملک میں معاشی بہران ہے ہم سری لنکا نہیں ہیں ہم ملک دیفولٹ ہوا تو یہاں لوگ آگ لگائیں گے یہاں سب کے پاس مسلح جتے ہیں ہمیں ملک سے نفرتیں ختم کرنی ہیں امی جماعت اسلامی سراج الحق نے گوادر کی حق و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا سراج الحق نے کہا کہ ہدایت الرحمان صرف جماعت اسلامی کا نہیں پورے گوادر کا لیڈر ہے رہا نہ کیا گیا تو صورتحال کی ذمہ دار بلوچستان حکومت ہوگی بلوچستان میں چہرے بدلتے ہیں مگر لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لاہور کی جیڈیشل بیجسٹریٹ حضالت نے محمد خان بھٹی کا ایک روز کا جسمانی ریمان دے دیا محمد خان بھٹی کے خلاف انٹی کرپشن میں اسی کروڑ روپے کی کرپشن کا بقدمہ درج ہے محمد خان بھٹی کے خلاف تقرور تبادلوں میں رشوت اور ترقیاتی منصوبوں میں کمیشن مصول کرنے کا الزام ہے سینئر سیاستدان چودری سرور قاف لیگ میں شامل ہو گئے شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے چودری سرور نے کہا کہ سیاستدان مشکل ترین حالات میں اکھٹے بیٹھنے کو تیار نہیں آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اقتدار کے لیے کام کرتے ہیں اقتدار میں آ کر کیا کرنا ہے اس کے لیے کچھ نہیں سوچتے برنس گارڈن کراچی سے سیور سوسائٹی کے ذریعے احتمام اور اتمارچ کا آغاز خواتین کے لیے تعلیم صحت کی سہولتیں فراہم کرنے تافوز اور سنفی مساوات کا مطالبہ ناروں کے ذریعے مسائل کی نشان دہی کہا لڑکیوں کی کم عمر کی اور جبری شادیوں کے خلاف قوانین پر عمل درامت کیا جائے مارچ کے شرکہ برنس گارڈن سے فوارہ چوک اور فوارہ چوک سے دوبارہ برنس گارڈن پہنچیں گے سکول نہ جانے والے بچوں کو سکولز میں لانے کا میشن کوئچہ میں سکول داخلہ مہم کے سلسلے میں بلدیا سبزہزار سے بچہ خان چوک تک ریلی میں نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت ریلی کا احتمام بشتون خواہ سٹوڈنٹز آرگنائزیشن نے کیا تھا مکلی کے پسماندہ گاؤں میں منفرد سکول کا آغاز بچے پڑھیں گے والدین انر سیکھیں گے گاؤں میں عبداللہ شاہ صاحبی سکول کی افتتاہی تقریب سکول میں سو بچوں کی درس و تدریس کی گنجائش ہے بچوں کے والدین کو بھی دستکاری کے ذریعے روزگار فراہم کرنے کے لیے تربیت دی جائے گی وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر کی تہران میں اپنے ایرانی ہم منصب علی اکبر سے ملاقات خورم دستگیر پاک ایران وجلی منصوبے پر ایرانی حکام سے باتشید کے لیے دورہ ایران پر ہیں وزارت طوانائی کے مطابق پاکستان ایران سے سو میگا وارڈ وجلی درامت کرے گا منصوبے کے لیے ٹرانسپیشن لائن پر کام جاری ہے شاہین آفریدی نے افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز کے لیے کپتانی پر حامی بھڑ لی نجم سیٹی کے ٹیلی فون ایک رابطے پر ہاں کر دی بابر آزم کو افغانستان کے خلاف سیریز میں آران دینے کا ارادہ ہے سیلیکشن کبیٹک کل افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کرے گی افسوس ہے کہ بابر شاداب اور شاہین کپتانی کی جنگ میں آمنے سامنے آگئے سابق چیئرن پی سی بی رمیز راجہ کا تفسرہ کہا تینوں پاکستان کے اہم ترین کھلانی ہیں کپتانی کی جنگ سے ڈریسنگ روم کا محول خراب ہوگا بابر آزم کی وائد مال میں بنی ٹیم پر بھی اثر پڑے گا پی سی بی ماضی سے سبق سیکھے نوے کی دہائی میں بھی کپتانی کی افماحوں سے پاکستان کرکٹ تباہ ہوئی ایچ بیل پی ایس ایل میں پشاور نے اسلامباد کو تیرہ رنز سے شکست دے دی ایک سو سی رنز کے عدف کے تاقم میں اسلامباد یونائچیٹ کی ٹیم ایک سو چھاسٹھ رنز پر حمد ہار گئی قضافی سیڈیا میں سوپر سندے کے دوسرے میچ میں شام سات بجے کراچی اور لاہور کا ٹاکرا ہوگا ایونٹ کے پلی آف میں پہنچنے والی ٹیمز کا فیصلہ ہو چکا ہے لاہور ملتان اسلامباد اور پشاور پلی آف میں پہنچ چکی ہیں سولہ مارچ کو الیمنیٹر میچ میں پشاور اور اسلامباد کی ٹیمز بدے مقابل ہوں گی ایج بیل کا پلی آف مرحلہ پندرہ مارچ سے شروع ہوگا ایج بیل پی ایس ہل کا ریکارڈ سات دن ملتان سلطانس کی دھواندار پرفارمنس پہلے عثمان خان نے چھتیس گندوں پر تیز ترین سنچری جڑ دی اس کی بدولت ملتان سلطانس نے ایونٹ کا ہائی سکور دو سو باسٹھ رنز بنا لیا ایک میچ میں مجموعی طور پر پانچ سو پندرہ کا سب سے بڑا مجموعہ بنا اسی میچ میں ایک ہیٹرک بھی ہوئی جو ملتان کے باس آفریدی نے کی اسی میچ میں کوئٹا کے قیس احمد کو ستتر رنز کی مار پڑی اور وہ ایونٹ کی تاریخ کے مہنگے ترین بلو بن گیا ملتان جیت گیا کوئٹا ہار کر ایونٹ سے باہر ہو گیا پیشاور پلی آف میں پہنچ گیا پی ایس ہل کی تیز ترین سنچری بنانے والے عثمان خان کی نظریں اور اچھی پرفارمنس پر جیو نیوز سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ ریکارڈز ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں انہیں اب بھی کچھ بننے اور کچھ کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اگلا میچ پہلا میچ سمجھ کر کھیلیں گے کوئٹا میں پہلے بلوچستان گیمز کا آغاز ہو گیا ایوب سپورٹس کامپلیکس میں صوبائی وزیر کھیل عبدالخالق ہزارہ نے افتتہ کیا مرد و خواتین اتلیٹس کا مارچ پاسٹ پچاس مقابلوں میں صوبے بھر سے چار ہزار کھلاڑی شریک ہو رہے ہیں مقابلوں میں کرکٹ، فٹبال، کراٹے، والی بال، بیڈمنٹن، اتلیٹکس اور دیگر کھیل شامل ہیں گیمز کا اختتام بیس مارچ کو ہوگا کراچی گیمز کے سلسلے میں گدا گاڑی ریس تاریخ حسین نے جیت لی عثمان کی دوسری اور ماری پور کے عبدالخالق کی تیسری پوزیشن وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے انعامات تقسیم کیے قلندر کی نگری میں عقیدت مندوں کا حجوم سیون میں صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے سالانہ ارز کا دوسرا روز ملک بھر سے زائرین کی آمد سخی شہباز کے مزار پر حاضری عامریت کو للکارنے اور محروم طبقے کے لیے آواز اٹھانے والے شاعر جمہور حبیب جالب کو دنیا سے رخصت ہوئے تیز برس بید گئے حبیب جالب کی انقلابی شاعریاج بھی تازہ و موتر اور پرسکون آواز دل کو چھوڑنے والا انداز جس نے ایک بار سنا وہ مددہ ہو گیا موسیقی کی دنیا پر اپنی خوبصورت اور سوریلی آواز سے راج کرنے والے عاطف اسلام چالیس اور بھارتی گلوکارہ شریعہ گوشال انتالیس برس کی ہوئی